دیرادون سے ایک دکھت خبر سامنے آئی ہے یہاں وکاس نگر میں ایک یوٹی کی بخار سے سندگد حالت میں موت ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ یوٹی کی اسی شکروار کو شادی ہونے والی تھی یوٹی کی موت کے بعد پریجنوں میں کوہرام مچ گیا ہے جانکاری کے نصار دیرادون کے فتح پور ہربرٹ پور نیوازی سیمرن عمر 25 ورش پچھلے ایک ہفتے سے بخار سے پیڑی تھی فتح پور ستن نیجی کلینک سے اس کا اپچار چل رہا تھا حالانکہ اپچار کے بعد بخار سردرد اور بدندرد کی شکایت ہو رہی تھی پریجنوں کے مطابق منگلوار شام کو یوٹی کے ناک اور کان سے خون نکلنے لگا اور وہ بھی ہوش ہو گئی سیمرن کی حالت بگڑتی دیکھ کر آننفانن میں اسے ہربرٹ پور استیت ایک سنستہ کے اسپتال میں بھرتی کرائی گیا جہاں ڈاکٹر نے اس کی ناجک حالت کو دیکھتے ہوئے اسے ہائر سینٹر ریفر کر دیا اس پر پریجن سیمرن کو لے کر جھاجرہ استیت ایک نیجی اسپتال پہنچے جہاں اپچار کے دوران اس نے دم توڑ دیا انہوں نے بتایا کہ سیمرن کی ڈینگو کی جانچ ہوئی تھی جس میں وہ پوزیٹیو پائی گئی تھی حالانکہ جانچ ریپٹ انٹیجن تھی یا ایلائیزا اس کا پتہ نہیں چل پایا ہے جانکاری کے مطابق معاملے کو لے کر دہردون کے سی ایم اوڈ ڈاکٹر سنجے جین کا کہنا ہے کہ معاملہ سنگیان میں نہیں ہے ریپورٹ ہونے پر ڈیتھ آڈٹ کروایا جائے گا ڈیتھ آڈٹ کرانے کے بعد موت کے اصل کارلوں کا پتہ چل پائے گا